سر نے ہم لوگوں کو اتنے سرل طریقے سے بیٹھ جائیں سر نے ہم لوگوں کو اتنے سرل طریقے سے یہ چیزیں بتایا کہ ادھر کے دنیا میں پورا جنم اور ادھر ایک سال لوگ بولتے ہیں بھگوان نے ایک ہی جنم دیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ سیپ سوپ میں مٹھی باندھ کے ہیں ایک ہی جنم میں سائکڑو جنم کے برابر جیا جا سکتا ہے سائکڑو جنم کے برابر جیا جا سکتا ہے اب یہ کیا ہے چوائس اپنے پاس ہے سر نے یہ باتیں تو بتایا میں چاہتا آج دوستو میں پہلے بتا دوں ایک بات میں تو اس بزنس میں کیا کہوں آپ لوگوں نے پہلے ہی دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کے بزنس کے بارے میں بلیب اور یقین ہوتا نہیں تھا لیکن جب اس بزنس میں آیا تھا تو کچھ سمیں بعد سر سے مجھے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور سر کے ساتھ سانگد میں کام کرنے کا موقع ملا اور آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بسواس کریں سر نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور آج اس قابل بنا دیا سر کا آج میرا پریبار میں رینی ہوں جیبن پریانت رینی رہوں گا سر کا ہمیسا جیبن بھر رہوں گا بس جو سر نے ایک بات بولا نا وہ جامبنجی والی صحیح مائنے میں یہ بزنس جامبنج جیسے لوگوں کا ہی ہیں جو جو اپنے اپلائن کو جامبنج کے روپ میں مان کے بیٹھیں جدہ دماغ لگانے کا بزنس نہیں ہے میں نے تو اس بزنس میں ایک ہی بات عنوہب کیا ہے اتنے سالوں میں کبھی بھی اپنے اپلائن کے سامنے بیٹھا تو دلو دماغ میں صرف ایک ہی بات رہا اپلائن نے بولا جی سر یا سر جی سر یا سر کچھ پوچھا جواب دے دیا باقی ہم نے دو ہی باتیں سکھا جی سر یا سر جی سر یا سر اور بسواس کریں جی سر اور یا سر کرنے سے باپ بھی ڈائیمنڈ اور بیٹا بھی ڈائیمنڈ تو میں کیا پاگل ہوں کچھ اور بولوں آج بھی میں وہی بولتا جی سر یا سر بہت مجھا آتا ہے اس میں اور جن نے ان کا سواد چک لیا ہے وہی بتا سکتے ہیں نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب دیکھیں ریٹیل کی بات سر نے کہا چوائس اپنے پاس ہے چاہیں تو بجار کا چابل کھا لیں چاہیں تو یہاں کا چابل کھا لیں چاہیں تو بجار کا مسالہ کھا لیں اچھا ایک بات بتائیں میرے کو دھنیا کا امریکہ سے آتے ہیں کیا ہم سے بڑھیں تو دھنیا کوئی ہوگائی نہیں سکتا ایم ڈی اچھ والے نے مہر لگا دیا ایم ڈی اچھ والے کہو گیا اور سیف سوپ نے مہر لگا دیا سیف سوپ کہو گیا آپ کے پاس چوائس ہے چاہیں تو سیف سوپ کا مسالہ ڈالیں سبجی میں چاہیں تو باہر کا ڈالیں آپ کے پاس چوائس ہے چاہیں تو کلینک پلس سیمپو لگا لیں چاہیں تو یہاں کا سیمپو لگا لیں آپ کے پاس چوائس ہے چاہیں تو باہر کا چائے پتی پی چائے بنا کے پی لیں چاہیں تو یہاں کا چائے پتی بنا لیں آپ کے پاس چوائس ہے چاہیں تو بجار کا کیریوری چاکلٹ کھائیں یا پھر یہاں کا مورنگا کھائیں کیا ہے آپ کے پاس چوائس ہے ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں وہی تو کھا رہے ہیں نا لیکن جانتے ہیں فرق دونوں میں کیا ہے باہر جو کھا رہے ہیں نا اس کے کھانے سے آپ جہاں ہیں وہی رہیں گے لیکن یہاں کھانے سے فرق سکتا پڑے گا کہ آپ امریکہ میں بھی اپنے چھٹی منا سکتے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ امریکہ میں چھٹی منا سکتے ہیں دنیا گھوم سکتے ہیں لگجری گاڑیوں میں چل سکتے ہیں بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں میں رہ سکتے ہیں چوائس آپ کی ہے چوائس آپ کی ہے کیا لگتا ہے کتنے لوگوں نے جب سے چائے پینا شروع کیا ابھی تک وہی چائے پتی استعمال کر رہے ہیں بدلہ نہیں بدلہ کی نہیں ہم نے چائے پتی یہ ایک بار آخری بار بدل کے دیکھ لو آخری بار بدل کے دیکھ لو چابل تو بتا رہے ہیں میں تو سر کو پہلے ہی بولا تھا سر میں بار بار کہہ رہا تھا سر چابل آنے دو پھر بتائیں گے کہ ریٹیل میں بیہار کتنا بڑا بزنس کر سکتا ہے بیہار کتنا بڑا بزنس کر سکتا ہے ریٹیل میں یہ بزنس وہ بزنس ہے نا آپ لوگ اپنے اپلائن کے ساتھ مل کر بات کرنا جو بکتی آج اس بزنس کو جوائن کیا ہے نا آج وہ بکتی بھی ماتر آٹھ مہینے میں بیس لاکھ روپیہ مہینہ کما سکتا ہے آٹھ مہینے میں اور یہ پلان بیٹھ کے آپ اپنے اپنے اپلائن سے جرور سمجھ لینا آپ کے سارے فرنٹ لائن کے اپلائن کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آج جوائن کیا ہے نا وہ بھی صرف آٹھ مہینے میں بیس لاکھ مہینہ کما سکتا ہے سر نے جیسا بولا تو یہ چوائس کا ہے ہمارے پاس ہے پہلے کیا تھا ہم لوگوں کو پاس جاتے تھے دس ہجار کا پلان بتایا پھر بولتا تو سوچوں گا بتاؤں گا دیکھتا ہوں پتہ نہیں کتنے چکر لگ جاتے تھے ان کے فول اپ کرنے میں چار چھے آٹھ دس اور اس کے باپ جود ہی کوئی ہاں کہتا تھا کوئی نہ کہتا تھا یہی ہو رہا تھا نا یہی ہو رہا تھا نا اور ہم سوچ سوچ کے جاتے تھے کہ کس کے پاس جاؤں اور کس کے پاس نہیں جاؤں آپ میں سے کتنے لوگ تھے جو تال کٹوڑا اسٹیڈیم میں گئے ہوئے تھے دیکھیں جی کافی لوگ ہیں تال کٹوڑا اسٹیڈیم میں گئے تھے آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے کمپنی نے ایک پروگرام رکھا تھا پرگتی میدان میں اور ایک دن میں بلائے تھا کمپنی نے ایک دن پہلے کہ آپ لوگوں کو تال کٹوڑا اسٹیڈیم وہاں پرگتی میدان میں آنا ہے کتنے لوگ آئے تھے سر پرگتی میدان میں دس ہجار لوگ آئے تھے ایک دن کے بلانے پہ پرگتی میدان میں کمپنی نے ایک پروگام رکھا تھا جس کا نام رکھا تھا جانتے کیا ٹیک آف یعنی ٹیک آف رنوے پہ چلتے ہوئے ایسے کر کے اس کا نام رکھا تھا ٹیک آف اور اس دن ہم لوگ کو بتایا گیا تھا کہ ابھی تک تو ہم لوگ رنوے پہ چل رہے تھے اب سمائے آ گیا ہے ہمارے بزنس کو ٹیک آف کرنے کا اس ہمیں بتایا گیا تھا اور ہم لوگ اور جب اسی سمیں اس بزنس میں ریلائنس کا بھی انسورنس ہوا کرتا تھا اور ریلائنس کا انسورنس لانچ ہوا تھا اسی دن اور ابھی جانتے ہیں 22 اگست جو تال کٹو رہا ہے اسٹیڈیم میں جو پروگام ہوا ہے نا کمپنی نے وہاں بھی پورا ہال بھڑا ہوا تھا اسٹیڈیم پروگام رکھا گیا تھا اور جانتے ہیں اس پروگام کا نام کیا رکھا گیا فیس آف فیس آف سمجھے چہرہ اتر جانا موہ لٹک جانا اس کا مطلب یہ ہوتا نا دیسی بھاس آم ہے موڈ آف سمجھے گا نا فیس آف اینی کمپنی نے آپ کا پروگام آپ کے بزنس بزنس کو اتنا آسان کر دیا نا کی مارکٹ میں جتنے بھی نیٹ برک مارکٹنگ کمپنیاں ہیں نا آج کے ڈیٹ میں سب کا چہرہ بجھا ہوا اترا ہوا ہے کیوں کمپنی نے یہ بھول دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کا پلان اتنا آسان کر دیا گیا نا کہ کم سے کم پندرہ سو روپیہ لگا کر کوئی بھی اس بزنس میں جھوڑ سکتا ہے اور بیس لاکھ روپیہ مہینہ پیڑی در پیڑی کماتا ہے اب بتاؤ پندرہ سو روپیہ میں پہلے بات تو آپ بتاؤ گے کسی کو کہ آپ بیس لاکھ روپیہ مہینہ کمائیں گے کوئی یقین کرے گا کوئی یقین کرے گا لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں کہ یہ بات ست ہے ست ہے کی نہیں پندرہ سو روپیہ لگا کر بیس لاکھ روپیہ مہینہ کمائے جا سکتے ہیں پہلے تو ہم بولتے تھے کہ پہلے ان کی سیلری دیکھو جی دس یار کماتا ہے کی نہیں بھیگتی بارہ جار کماتا ہے کی نہیں وہ ہم کو دس یار دے سکتا ہے کی نہیں اب کیا لگتا ہے آپ لوگ پہلے جی بی بی والا پلان دکھاؤ ان کو جی بی بی والا پلان جو ہے نا اپنا جو بائنڈری کا ابھی بتاتے ہیں آپ لوگ وہ پلان بتاؤ اور وہ پلان اگر اس کے سمجھ میں نہیں آتا اور بولتا دس یار نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے جو بھی کرے پھر جانتے ہیں ان کو کیا کرو جب لگتا ہے جی بی بی سے نہیں جڑیں گے نا تو ان کو ریٹیل کا ٹرائنگل بتاؤ ریٹیل کا ٹرائنگل اور کم سے کم یہ آئے گا پیتال پانچ شیئر کے آس پاس ہو جائے گا پندرس روپے کے ایک آئی ڈی ہوتی ہے نا ریٹیل کا ٹرائنگل بتاؤ اور جب لگتا ہے کہ یہ بیکتی ریٹیل کے بھی ٹرائنگل میں نہیں آئے گا نا تو اپنے دیسی بھاسا میں ایک کہاوت ہے بھاگتے بھوت کے لنگوٹ سہی پندرس روپے سے اس کو جوائن کرا دو پندرس روپے کیا لگ رہا ہے کہ کسی کے پوکٹ میں نہیں ملے گا کیا پندرس روپے سے اس کو جوائن کرا دو اب آپ جب وہ بیکتی جوائن کر لیا آپ کے سنڈے کے سیمینار میں آئے گا کی نہیں فرائیڈے کے ٹریننگ میں آئے گا کی نہیں آتا رہے گا سنتا رہے گا سکسیج پریبوی سیمینار میں آئے گا کی نہیں بی بی ایس میں آئے گا کی نہیں اور جب وہ لوگ وہ وہاں پر سممان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا لیڈرز کلپ کا سپر کیو ایسی کا تو وہ بولے گا نہیں پوچھے گا نہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے یہ سممان بیلٹ بیلٹ یہ ہمارا کب ہوگا تب آپ ان سے بول دو آپ ابھی صرف بیس لاکھ روپے کمانے والے پلان میں جوائن کیے ہیں کس میں ہیں بیس لاکھ روپے کمانے والے پلان میں جوائن کیا ہے یہ سممان لینے والا جو پلان ہے اس کے لئے آپ کو جی بی بی والا پلان لینا پڑے گا اس کے لئے آپ کو جی بی بی والا پلان لینا پڑے گا جن میں ہی آپ کو لیڈرز کلپ سلور سلور سٹار گولڈ بننے کا موقع ملے گا اگر وہ سچم ہوگا آدمی تو جی بی بی کا پروڈکٹ کھرد لے گا کی نہیں کھرد لے گا اور اگر نہیں بھی سچم ہوگا تو ریٹیل سے ایک مہینہ کما کر ڈیڈی دے دے گا کی نہیں آپ لوگوں کو اور جانتے ہیں ریٹیل کا بھی جو ریجلٹ ہے نا کم سے کم پچانوے پرسنٹ اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے کم سے کم پچانوے پرسنٹ آج جو لوگ ریٹیل کر رہے ہیں نا جس کے بھی گھر پہ جاتے ہیں نا باپس خالی ہاتھ نہیں آتے پہلے لوگ بولتے تھے کہ میرا چیک نہیں آرہا ایک مہینہ سے نہیں آرہا ڈیڑھ مہینہ سے نہیں آرہا دو مہینہ سے اب سمیہ جانتے ہیں کیا آ گیا جو صرف سیف سوپ کا جو پروڈکٹ ہے نا ہم سارے لوگ اگر صرف کھانا شروع کر دے تو ہر بیکتی کمانا شروع کر دے گا صرف کھانا شروع کر دے تو ہر بیکتی کمانا شروع کر دے گا کی نہیں کر دے گا کوئی بولے گا کہ میرا چیک نہیں آتا ہے سر نے کیا بولا پروٹین کے بارے میں ارہ دو ہزار مل رہے ہیں نا اس میں کسی کو ایک ہزار چھوٹ میں بھی دے دیا تو ایک ہزار لے کے آئیں گے کی نہیں آئیں گے بھائی دو ہزار ہے تو ایک ہزار کا چھوٹ بھی دے دیا اس کو تو ایک ہزار ملے گا کی نہیں ملے گا تو یہ لگے گا کہ پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس پوکٹ کھڑچے نہیں ہے یعنی ہر حال میں اگر اس کو جوائن نہیں کرا پایا نا تو اس کو ہم ریٹیلر بنا دیں گے یعنی سامان کا یوج کرنے والا بنا دیں گے سامان کا یوج کرنے والا بتا دیں گے ابھی دیکھو کتنا آسان ہو گیا ابھی ہم کسی کے بارڈ ڈے پہ جاتے ہیں میری جن بڑی سرری پہ جاتے ہیں کہیں کہیں جاتے ہیں کی نہیں اور گپٹ دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں بول نہیں رہے ہیں لگتا نہیں دیتے ہیں کیا آپ لوگ یہ بڑے کنجوس لوگ ہیں گپٹ نہیں دیتے ہیں کیا بیناس جی دیتے ہیں نا اچھے ایک بات بتائیں کسی کے جنم دن پہ مورنگا کا ایک پیکٹ بیت آئی ڈی اس کو گپٹ میں دے دیا تو بیس لہ کا کام کرے گا کی نہیں کرے گا ہاں جی سترہ سوکتر اتنا تو کنجوز ہے نہیں پندرہ سترہ سوکتر گپٹ دے ہی دیتے ہیں اینور سریم دیتے ہیں کی نہیں اگر مورنگا کا ایک پیکٹ گپٹ بنا کر دے دیا اور ان کے آئی ڈی لگا کر اور بعد میں اس کے گپٹ دینے کے بعد جب وہ کھائیں گے سوات چکھیں گے یا جو باتھروم بالا جو سر نے بولا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک دے دیا بچوں کا گپٹ ہے تو مورنگا دے دو ممی پاپا کا جنم دن ہے تو باتھروم بالا دے دو اور جس کے لائک جیسا لگے نا اس میں سے ایک پیکٹ اٹھاؤ اور گپٹ میں دے دو اور ساتھ میں ایک آئی ڈی بھی جوائننگ سمیت گپٹ دے دو اب بتاؤ جب وہ آدمی جڑ گیا تو دوسرے کو بتائے گا کہ نہیں آپ کو تو میں ایک ہی بات کہوں گا جانتے ہیں یہ بزنس جانتے ہیں کیسا ہے میرے باتوں کو انیت نہیں لینا یہ بنیاں والا بزنس آ گیا ہے کس کا بنیاں والا لوگوں نے ترنت مال پکڑاؤ پیسہ لے لو سام کو چابل بیچ کے آؤ سام کو ہی رات کو چابل بن جائے گا سبجی میں مسالے ڈل جائیں گے ترنت ٹیسٹی منی شروع صبح سے آپ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دو سام کو ان کو پروڈکٹ دو چابل والا مسالے والا صبح ریجلٹ ملنا شروع ہو جائے گا کی نہیں صبح سے ہم ان کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گا کی نہیں تو یہ کیسے ہوگا آپ کہو گے کہ ہم آرڈر کیا ابھی پندرہ دن بعد پروڈکٹ آئے گا ایک مہینہ پاہ پروڈکٹ آئے گا پھر کیا ہوگا وہ موٹیویٹ ہوگا کی دی موٹیویٹ ہوگا وہ مورنگا لے کے چابل کا لے کے وہ باتھروم کا لے کے کسی کو بتائے گا کیا لیکن اگر آپ نے ترنت پروڈکٹ دے دیا اس کے ہاتھ میں تو صبح ہی دوسرے کو بتانا شروع کر دے گا کی نہیں کر دے گا صبح ہی بتانا شروع کر دے گا کی نہیں کر دے گا تو اب بتا اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا ابھی سر نے کیا بولا کیلہ بیچنے والا بھی جو ہے نا پہلے دو ہزار لگاتا ہے پھیل پہ کیلہ رکھتا ہے پھر دن بھر بیچتا ہے پتہ نہیں دو سو ملتا ہوگا کہ تین سو کے پانچ سو کما لیتا ہوگا وہی بات ہم کو بھی کرنا پڑے گا کوئی پانچ شیئر کا کوئی دس شیئر کا کوئی پندرہ ہزار کا کوئی بیسیئر کا ایک ہی بار پروڈکٹ مانگا لیا پروڈکٹ مانگا کے گھر پہ رکھ لیا پیسہ یہ تو ہے جو بولا کرنا ہے پکڑو پروڈکٹ اور ان کا پروڈکٹ جو ہے نا اپنے ایڈریس پہ مانگوا لینا ہے ان کا پروڈکٹ اپنے ایڈریس پہ یہ پکڑو پروڈکٹ انہی دو باتیں ہیں اگر آپ نے بڑھیاں سرویس دیا تو وہ بنیاں والے کام میں کیا ہوتا ہے سرویس بڑھیاں اور ریستے بڑھیاں یعنی جو بڑھیاں آج کے ڈیٹ میں سات لاکھ روپیہ کم سمئے میں وہی بیکتی کمائے گا جو فاسٹ سرویس دے گا فاسٹ سرویس دے گا اور ریلیسن اچھے بنائیں گے اور فاسٹ سرویس کا کیسے ہو سکتا آپ کو لگتا ہے کہ میرے ابھی ٹیم دس لوگوں کی ہے پانچ لوگوں کی ہے ہم دس سیر کا مانگا سکتے ہیں بی سیر کا مانگا سکتے ہیں رکھ کے یہ پروڈکٹ سامنے جوائن کیا دوگو ابھی آپ نے پروڈکٹ دیکھ کر فیل کیسا کیا یہ مسالے کا پیکٹ ہے اچھا یہ اس کا ہے اچھا یہ چاول کا ہے آپ کاغج پہ ہی چاول بتاتے رہو کونسا چاول ہے باسمتی چاول ہے ایسا ہے اور دکھاؤنے سامنے دکھانے سے بولنے میں فرق ہو گئے کی نہیں پروڈکٹ سامنے دکھاؤ دکھتا ہے دکھتا ہے نا میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں سچ کیا رہا ہوں آج میں نے ایک انوباب کیا ہے جو ریجلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا بسواس کریں آج اگر کوئی نوکری کی تیاری کر رہا ہے نا اگر اس بیکتی کو ریٹیل کا پلان بتا دیا نا تو اسی دن سے وہ تیاری کرنا بند کر دے گا اور سیپ سوپ میں بیس لاک کی تیاری کرنا سروع کر دے گا سمجھے بات آ رہی ہے آ رہی ہے اس بزنس میں جو ہے ایک بات بتائیں آپ لوگ کیلکوٹ کرتے چلو اگر ایک بیکتی دن بھر میں گھومتا ٹہلتا لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں آپ لوگ اس طرح کے پروڈکٹ اپنے پاس لانے کے بعد بتانا شروع کر دیں تو کیا لگتا ہے ایک بیکتی جو آٹھ گھنٹے کام کر رہا ہو دن بھر میں کتنے لوگوں کو پروڈکٹ دے سکتا ہے کتنے پروڈکٹ دے سکتا ہے ہاں جی آپ لوگ بتائیں کتنے دے سکتا ہے اچھا ہاں سے ہی بتا دو آپ لوگ پانچ پانچ چار پانچ دو دس ایک آدمی دن بھر بھی اگر کام کرے گا تو پندرہ سو روپے ہمیں لگا کر بیس لاکھ روپے کمانے والی بات کیا جائے تو کیا لگتا ہے کچھ لوگوں نے دو بھی بولا تو ہم دس بالے کو نہیں مانتے آٹھ بالے کو نہیں مانتے پانچ بالے کو نہیں مانتے دو بالے کی مان لے اگر ایک دن میں دو لوگوں کو بھی دلا دیا تو مہینے کے کتنے ہوتے ہیں جی ساٹھ ہوتے ہیں نا میں کہتا نا اگر آپ لوگوں نے ایک مہینے میں ایک مہینے میں صرف چار لوگوں کو یہ بزنس پلان دے دیا نا چار لوگوں کو کیا لگ رہا ہے ایک مہینے میں چار لوگوں کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ایک مہینے میں اگر چار لوگوں کو بھی یہ بزنس پلان دے دیں گے نا اور وہ بھی بیس آر بی بی کا تو آر بی بی کتنے ہوتے ہیں جی سر کا آجا سر کا چیک دیکھ لو پہلے کہا آجا کتنے لوگ ہیں جو چیک دیکھنا چاہیں گے سات لاکھ کا چیک آتے ہیں کہ انہیں پہلے تبھی بات کرتا ہے سات لاکھ کی آجاو جی آپ لوگ کچھ لوگ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھے گا کس سے اسکرین پہ دیکھ رہا ہے دیکھاؤ کیمرے کے سامنے لاؤ سات لاکھ کا چیک دیکھاتے ہیں وہ آئے گا کہ آجا جی دیکھا دیکھ گیا نہیں دیکھا دیکھ سو نہیں دیکھا ٹھί سچ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو ابھی کی ہے دیکھو آر بی سر نہ کیا بولا پانچ لاکھ کا چیک لانے کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار آر بی بی لیپٹ میں ایک لاکھ پچیس ہزار آر بی بی رائٹ میں ہونا چاہیے تو وہ پانچ لاکھ کا چیک آتے ہیں جن کو اگر دیکھنا ہے تو یہ آر بی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیپٹ میں کتنا ہے رائٹ میں کتنا ہے ابھی چیک سو ہوگا چبیس کے بعد چبیس کو لیکن اس سے پہلے ہی سات لاکھ کا چیک اس میں بتا رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے ابھی اچھا کرنٹ والا دکھاؤ سر کا کرنٹ والا ابھی یہ والا ابھی ابھی آپ دے گھنٹے میں اپنیٹ ہوا ہے یہ دیکھو جی ایک سو پچیس لاکھ ہے ایک سو پچیس لاکھ ہے ایک میک دو تاریخ کو کلوجنگ ہوگی یہ تو سب جانتے ہی ہوں گے آپ لوگوں کی کرنٹ آر بھی کسی کی بیس دکھا رہا ہوگا کسی کی پچیس دکھا رہا ہوگا ادھر دیکھو ایک لاکھ میں دکھا رہا پانچ لاکھ تیرہ ہزار چار سو بیس یہ آن لائن ہے اور دوسری لاکھ میں دکھا رہا ہے چاہیے سات لاکھ کے چیک کے لیے کتنی ایک لاکھ پچیس یار چاہیے وہ کتنی چکی ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار ساتھ سو سی اور اس لیک میں بھی اپ ڈیٹ ہو جائی کل تک تو پانچ لاکھ سے کروس کر جائے گی تالیاں لوگ بولتے ہیں ریٹیل ہوتی نہیں ہے ریٹیل ہوتی نہیں ہے رکتی نہیں ہے اور اور ہم اپنی پہ آ جائیں تو ہم کروا کے چھوڑتے ہیں اس میں قسم کھا لوگا میں نہیں کروں گا اور ہم اسی سے کروا کے دکھائیں گے ہم اگر پیچھے پڑ جاتے ہیں تو گھر میں گھسکے کرواتے ہیں اور جو آدمی منع کرتا ہے میں ڈائمنٹ نہیں بنوں گا اس کو تو ضرور بناتے ہیں اس کو ضرور بناتے ہیں اب یہ کلیر ہو گیا نا یہ آتے ہیں اور میں نے دوکھا ابھی کیا بولا صرف ایک مہینے میں چاری بولا نا اب ایک مہینے میں چار کیا لگتا ہے کسی کو کہ ہوگا نہیں کیا ناوکری کرتے ہوئے اپنے بزنس کاروبار کرتے ہوئے صرف ایک مہینے میں چار لوگوں کو ہی اس پیکٹ کو دیتے ہیں چار لوگوں کو ہی تو ایک مہینے میں آپ کا آر بی بھی کتنا ہوگا اسی ہوگا نا ایک آر بی بھی کتنا پیسہ ملتا ہے ایک مہینے میں کتنا پیسہ ملے گا کتنا برا لگے گا ایک مہینے کی انکام ایک سو ساٹھ برا لگے گا نا لیکن ایک بات بتائیں جو چار لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ بھی صرف وہی کام کرے ایک مہینے میں صرف چار ہی لوگوں کو جوئن کر رہا ہے اب پر اینام کیا ہوگا دیکھو کیا ہوگا یہ چار اور چار لوگ کتنے ہوگئے یہ چار لوگ ہیں نا یہ چار چار کو جوئن کر آرہے ہیں کتنے ہو جائیں گے دوسرے مہینے سولہ اور دیکھو پھر ادھر کتنے ہوگے آرہی سولہ گونے دکھ بیس کرو نا اور تین سو بہتیس گونے دو آپ کرتے چلے جاو اس کو ماتر کیلکوشن کر کے دیکھ لیے نا آپ آٹھ مہینے میں یہ بیس لاکھ کو بھی پار کر جاتا ہے آٹھ مہینے میں بیس لاکھ کو بھی پار کر جاتا ہے اس کو کیلکوٹ کر کے دیکھ لینا ہر چار آدمی صرف یہی کرتا چلا جائے صرف مہینے میں چار تو کیا لگتا ہے کسی کو ایک مہینے میں چار اتنے کرنا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے نا تو تو ہو جائے گا اگر آپ کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے نا تو یہ کبھی نہیں ہوگا جس کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے نا کہ میں ڈائیمنڈ بن سکتا ہوں اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا اس کو کوئی بنانے والا نہیں تو دوستو ہم آپ لوگ کے بحاب پر میں سر کو ایک وعدہ کرتا ہوں کہ سر جس طرح سے ہم نے جی بی بی میں ڈائیمنوں کا ریکارڈ بنا کے دکھایا ہے کیپنگ کا ریکارڈ بنا کے دکھایا ہے یقین دلاتا ہوں سر کو کہ پورے ہندوستان میں ریٹیل میں ریکارڈ بنا کے دکھائیں گے ریکارڈ بنا کے دکھائیں گے ریکارڈ بنا کے دکھائیں گے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے گھر بھی سات لاکھ روپیہ سبتہ آنا چاہیے کچھ لوگ یہ بھر بتاؤ سات لاکھ سبتہ سن کے گدگدی ہو رہی ہے کی نہیں ارے کم سے کم سن کے بھی تو ہونا چاہیے نا ملے گی تو کیا ہوگا سوچ کے دیکھو آج سر کو پوچھ کے دیکھو سر بتائیں گے بڑیاں سے تو بسواس کریں جہاں پر پورا جنم اور یہاں پر ایک سال یہ دونوں برابر ہے آج رات کو سوچنا ضرور کہ ایک طرف پورا جنم ہے اور ایک طرف ایک سال ہے اور لگے لگے کہ یہ باقی میں یہ انتر ہم کو نہیں چاہیے ایک بار بتائیں جو اٹھالیس جو پورا جنم بالا جو ہے اس نوکری میں اوڈی بی ایم ڈبلو مرسی ڈیز یہ دیکھتا ہے کیا کوٹھی بنگلہ یہ سب دیکھتا ہے کیا لیکن سیف سوپ میں پوچھ کے دیکھو نا جو پر لیبل کا بھی ہے نا جب وہ پہلی کار کھریتا ہے نا یہاں سے باہر کے دنیا میں جو ایک کار کھڑ دے لینا آدمی پورا جیبن اسی کو پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے پورا جیبن بیتائیتا ہے پورا جیبن بیتائیتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی بیگتی جو پر لیبل پر کار کھڑ دے لیتا ہے نا ایک سال بعد اس کے موں سے نکلتا ہے دوسری گاڑی کون دوسری گاڑی کون تو دوستو آج نیشت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مٹھی باندھ کر اس ہال سے جائیں گے اور جیسے انجنی کمار جی نے بولا کہ میں نے بھی وہاں فنگسن دیکھا تھا مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سبت بولیں گے کہ میں بھی پچیس سپٹمبر کو ایک فنگسن دیکھا تھا جس میں انجنی کمار جھا جی ڈائیمنڈ بنے تھے اور ان کو ڈائیمنڈ بنتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی دن مٹھی باندھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک بار ڈائیمنڈ بن کے تو جرور دیکھیں گے اور میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو یہیں بیرام دیتا ہوں اور ڈھیڑ ساری شب کامنا ہے آپ لوگوں کو دیتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جیبن کے آخری پل تک آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے گا نمسکار اور گوڈ ڈائیمنڈ